اسلام علیکم اگر آپ نے اب تک اپلائی فونی جوپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس ٹائپ کی نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ نے سمپل گوگل اوپن کر لینا ہے اور گوگل گوگل اوپن کرنا ہے اور گوگل پہ ویب سیٹ انٹر کرنی ہے find12ourjobs.com آپ نے find find12our find12ourjobs.com آپ نے یہ ویب سیٹ انٹر کرنی ہے جب آپ جیسی یہ ویب سیٹ انٹر کریں گے فرسٹ پہ آپ کے سامنے find12ourjobs کے نام سے آ جائے گی آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے جیسی اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فرسٹ پوسٹ ہی اوپن ہو جائے گی اگر آپ موبائل پہ اوپن کر رہے ہیں تو جوین پاکستان آرمی کی نیم سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہ آپ کے سامنے پوسٹ اوپن ہو جائے گی اس وقت میں اس کا موڈ چینج کر لیتا ہوں موبائل کا یہاں سے ڈیکسٹر اوپسائیڈ پہ لے لیتا ہوں تاکہ اسی لیے آپ کو اچھا یہ آپ ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویب سیٹ پہ گیون ہے اس کے علاوہ بھی فرسٹ ہم کوالفیکیشن اور ایج کی بات کریں تو اس میں ٹائپ آف کمیشن ٹو ٹائپس کی کمیشن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فریش کانڈیٹس اپلائے کر سکتی ہیں ای فی نیس میں اور دوسرا جو تین نرسز ہوتی ہیں وہ اپلائے کر سکتی ہیں فرسٹ ہم بات کریں ای فنیس یعنی جو فریش کانڈیٹس ہیں یعنی جنہوں نے ای فی سی کی بیس پر جو اپلائے کریں گے وہ انہیں کہتے ہیں ای فنیس بی ای سی نرسنگ فی میل ٹھیک ہے ان کی کوالفیکیشن کی بات کریں تو میٹرک وی جس سائنس ہونی چاہیے یہ 60% مارکس ہونے چاہیے آپ کے میٹرک میں آپ اپلائے کر سکتی ہیں اور مینیمم 60% مارکس ہوں میٹرک میں اور FSC پری میڈیکل کی ساتھ کی ہوئی ہو اور 50% مارکس ہوں مینیمم FSC میں ایج کی بات کریں تو 17 to 25 years age limit رکھی گئی ہے یعنی 17 سے کم نہ ہو اور 25 سے زیادہ نہ ہو 17 سے لے کے 25 years یعنی 17 to 25 years تک گلز اپلائے کر سکتی ہیں AFNS بی ایس سی نرسنگ میں سیکنڈ جو کٹیگری ہے وہ ہے trained nurse کی trained nurse وہ ہوتی ہیں جنہوں نے already کوئی qualification ان کی ہونی چاہیے یعنی already انہوں نے کوئی کسی institution سے nursing diploma یا midwifery کیا ہوا یا BSC generic nursing اور post RNBSC nursing یہ کیا ہوا تو وہ اس میں اپلائے کر سکتی ہیں as a trained nurse اب جو trained nurse ہیں ان کی جو age limit ہے وہ ہے 18 to 28 years یعنی minimum 18 سے less نہ ہو اور 28 سے greater age نہ ہو زیادہ نہ ہو تو 18 سے 18 سال تک کی گلز اپلائے کر سکتی ہیں as a trained nurse AFNS میں نیکسٹ آگے جو یعنی ایک جو نوٹ ہے BSC nursing یعنی جو fresh candidates FSC کی بیس پہ اپلائے کریں گے ان کے لئے یہ نوٹ ہے کہ وہ candidates جن کا یعنی کہ part 2 کا result نہیں آیا ابھی تک یعنی ان کا part 1 کا result ہے اور part 2 کا result نہیں ہے تو وہ hope certificate کی بیس پہ اپلائے کر سکتی ہیں اور وہ candidates جن کے پاس part 1 کا بھی result نہیں ہے اور part 2 کا بھی result نہیں ہے تو وہ candidates بھی اپلائے کر سکتی ہیں یعنی کہ part 1 میں بھی وہ promote ہوئی ہیں اور part 2 کا ابھی تک ان کا یعنی یا تو exams ہو رہے ہیں یا تو ان کے پاس result نہیں ہے تو وہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے ان candidates نے اپنے college جو بھی یعنی ان کے head of institution ہوں گے college principal ان سے انہوں نے hope certificate بنوا لینا ہے جس میں یعنی کہ attaining 50% marks کا hope certificate بنوا لینا ہوگا تو وہ اپلائے کر سکتی ہیں then جو trained nurse ہیں ان کی جو یعنی جو بھی انہوں نے degree کی ہوئی ہے nursing diploma کی ہوئے ہیں یا بی ای سی جنرلنگ nursing کی ہوئے ہیں تو وہ ان کا پی این سی پاکستان nursing council سے وہ certified ہونا چاہیے registered ہونا چاہیے لازمی ان کے degree ہے تو وہ اپلائے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ مزید details آپ خود یہاں read کر سکتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ candidates جو کہ پسماندہ علاقوں سے blong کرتی ہیں like جن کا domicile blotchistan کا ہے فاٹا کا ہے گلگل بلتستان district نیلنم ازاد کشمیر جیسے کہ سندھ کے کچھ ہیریاز ہیں جیسے تھر پارکر ہو گیا اور کے پیگی کے منصرہ نران کا ہان ان area سے جو blong کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے marks میں ان کے لیے 55% marks کے لیے اگر ان کے 55% marks ہیں metric میں تو وہ apply کر سکتی ہیں then آگے یہ in eligibility criteria ہے یہ بھی آپ information read کر سکتی ہیں then اس کے بعد میں gender جو اس میں only females apply کر سکتی ہیں marital status آپ کا marital status کی بات کریں تو جو bsc nursing یعنی fresh candidates apply کریں کہ وہ unmarried ہونی چاہیے جو trained nurses یعنی as a trained nurse apply کریں کہ وہ married اور unmarried دونوں ہی apply کر سکتی ہیں physical standard آپ کی height minimum 5 feet ہونی چاہیے یعنی 152.4 cm ہونی چاہیے weight as per body mass index ہونے چاہیے national tree جو ہے وہ پورے پاکستان سپلائے کیا جا سکتا ہے then آگے training period کی بات کریں تو bsc nursing یعنی جو bsc nursing میں apply کریں ان کی 4 years کی training یہ لکھا ہوا ہے cmh lahore ralpindi cmh khari cmh multan cmh kuaita npna شفام ان کی training ہوگی جو کہ train nurse کیا کریں ان کی 6 weeks کی training ہوگی military training at afpgmi ralpindi and cmh khari میں ان کی training ہوگی اس کے علاوہ جب آپ کی training complete ہو جائے گی تو آپ کو lieutenant کے rank commission دے دیے جائے گا اور bond جو ہے آپ کا 10 جو کہ آپ کا finally selected candidates جو ہوں گی انہوں نے پاکستان army کو minimum 10 years جو ہے وہ serve کرنا ہوگا اس کے بعد اگر وہ left کرنا چاہے تو وہ left کر سکتے اس کے علاوہ یہ نیچے documents کی details given ہیں آپ یہاں سے documents کی details دیکھ سکتی ہیں یہ سارے documents آپ نے لے کے جانے ہوں گے جس دن آپ کا initial test ہوگا آپ نے center یہ documents لے کر جانے ہوگی اس کے علاوہ آپ registration کیسے کرنی ہیں تو آپ registration process ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ share process میرے channel ساتھ رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ registration process بھی share کر دوں آج انشاءاللہ تو یہاں آپ دیکھ ان کی پاکستان آرمی کی official website open ہو جائے گی وہاں جا آپ online apply کیا جا سکتا ہے تو یہ تھی fns کی job سے related information مزید اس type کے ویڈیو کو like share کریں okay thanks for watching allah hafiz